ودہ عزیز پاکستان کے خوبصورت شہروں کراچی، لہور، سلام آباد، بھالپور، پشاور، سیالکڑ دنیا برے کونے کونے میں جہاں پہنچے میری آواز سب کو میں کہتا ہوں سبو بخیر، گڈ موننگ ہے، اسلام علیکم، آج ہے منگل، اکیس سفر المظفر، چودہ سال چھے علی سجری اگست کی ایسا تائیس تاریخ سن دوہزار چوبیس اور آپ نے اس انتہائی خوبصورتی سبو کا آغاز کی ہے میرے ساتھ، نام میرا دیل، سن رائز شو میں میرا اور آپ سب کے نو بجے تک بہت سا انفرمیشن، بہت ساری بات ہیں، آنکی پسند کے میلزی کاپلو کے میسیجز لے کر ردیل ایک بات پھر سے آپ یہ خدمت میں حاضر ہے، امید کرتا ہوں، سب خیریت سے ہوں گے، سبو کا آغاز اچھا ہوا ہوگا، آپ لوگوں کے ویک کا آغاز بھی اچھا ہوا ہوگا اور یہاں بہت بہت سوی مورننگ جو گیا، وہ جو پرومسٹ آ آغاز اینڈ آگسٹ مونسون کا ایک سپیل تھا، وہ اپنی پوری طوانائی کے ساتھ اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت سندھ میں، بلوچستان میں اور کراچی میں جو ہے وہ داخل ہو گیا ہے اور کل رات بھی کراچی میں بڑی زبردست بارش ہوئی اور تیز ہواں کے ساتھ گرد چمک کے ساتھ بارش ہوئی اور آج اللہ صبح، ایون دو رات گئے تو بارش وغیرہ نہیں ہوئی لیکن جس وقت ڈان کا ٹائم تھا اور اس وقت کچھ دوش سے شمال کی جانب سے کچھ بادل کراچی کی طرف آئے اور اچھی بارش ہوئی تیز بارش ہوئی ابھی بھی جو ہے وہ ہلکی ہلکی بارش کا سلسلہ بھوندہ بادنی کا سلسلہ جو ہے جاری ہے لیکن آہ دو آہ ای کھام چاکی کچھ بیدی نیوز یا بیدی نیوز لیکن بہت سارے ہمارے جو دوست ہیں ہمارے جو ننے دوست ہیں Little friends, their schools have been shut down today ان کے سکول جو ہیں وہ آج بند کر دیے گئے ہیں یا پھر مجھے نہیں پتا کہ سکولوں میں ابھی بھی online learning module پہ وہ switch ہو جاتے ہیں یا سکولوں میں پوری چھٹی ہو جاتی ہے سیز کے حوالے سے کیونکہ offices کا تو ہمیں پتا ہے کہ وہاں پہ یہ آپ کے پاس آسانی ہے آپ کے پاس یہ کہتے ہیں کہ اب بڑی flexibility آگئی ہے کہ آپ فوراں work from home mode پہ جو ہے وہ shift ہو جاتے ہیں in fact in a lot of offices work from home is now a part of the culture کہ ہم ہفتے میں ایک دن یا دو دن ہمارا work from home ہوتا ہے تو انی ون ایک شیڈیول ڈیسائی کر لیتے ہیں and we decide doing that and work from home is mostly چھٹی ایکچولی but yeah چونہ جی great so ابھی بھی جو ہے موسم خوبصورت ہے and اللہ تعالی برانے رحمت جو ہے وہ نازل فرماتا رہے ہم پہ ایسی so challenge پروگرام میں اگر آپ کو پارسپیٹ کرنے ہیں آپ مجھے ٹویٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہماری فیس بک کمیونٹی جوائن کر سکتے ہیں ہماری کمیونٹی کا جو نام ہے وہ ہے دی سنرائزرز کمیونٹی وہاں پہ میں نے message of the day افتہ تقریباً پانچ سات منٹ پہلے جو ہے post کر دیا ہے and i'm sure some of my friends would have already started posting their messages تو ان پہ بھی نظر ڈالتے ہیں لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میرا جو کہ کہتے ہیں جو priority ہوتی ہے جو preference ہوتی ہے that is to start with twitter my کہ کہنا چاہیے اس شو میں messaging کے حوالے سے my first love and i'm strolling down دیکھتے ہیں آج کا پہلا message ہمارے پاس جہا ہے وہ کن کی طرف سے آیا ہے and Zawid صاحب کیا بیچتے ہیں french president macron rules out leftist prime minister as crisis continues okay france میں اگر آپ کو یاد ہو parliamentی snap elections جو ہیں وہ emmanuel macron جو ہے وہ call کیے تھے اور اس میں جو بائیں بازو کی party ہے انہوں نے ایک surprising کامیابی حاصل کی تھی اور خیال یہ تھا کہ emmanuel macron جو کہ centrist جن کو centrist کہا جاتا ہے یعنی نہ دائیں بازو نہ بائیں بازو بلکہ centrist دونوں طرف کی چیزیں ہیں best of the both things جو ہے وہ لے کر اپنے لے کر چل رہے ہوتے ہیں تو خیال یہ تھا کہ وہ اور جو بائیں بازو کی پارٹیاں ہیں وہ مل کے جو ہے حکومت بنائیں گے لیکن emmanuel macron نے اس سے انکار کر دیا ہے canada to impose hundred percent tariff on china electric vehicle imports china نے جو اب آپ کو بتا ہے کہ جو chinese electric vehicles ہیں انہوں نے دنیا میں تباہی پھیلا دیا انہوں نے تباہی سے پھیلانے سے مراد یہ ہے کہ ان کے جو market share ہے اس وقت وہ ایک پڑا زبرتست ہو گیا تو chinese have become like the world leader when it comes to the new technology vehicles اور زہرہ there's lots of talk about them in pakistan as well right now اور اس میں US ہے European union ہے اور اب کینیڈا جو ہے بکوز کینیڈا کی اپنی تو کوئی سوچ نہیں ہے وہ جو باقی امیر ملک سوچ رہے ہوتے ہیں کینیڈا بھی اسی طرح سوچنا شروع کر دیتا ہے سو انہوں نے بھی کیونکہ امریکہ نے بھی tariffs لگائے ہیں china نے بھی sorry ماف کی جائے گا European union نے بھی tariff لگانے کا وہ اعلان کرنے والی ہے یا کر دیا ہے اور اب چائنیز میڈ جو الیکٹرک ویکلز ہیں اس پر کینیڈا نے ہنڈرڈ پرسنٹ امپورٹ ٹیریف جو ہے وہ لگا دیا ہے کہ جی اس کے علاوہ the country also plans to impose 25% duty on چائنیز steel and aluminium جیسے ہم بولتے نا aluminium امریکہ جو ہے وہ aluminium کہتے ہیں اس کو بڑی مشکل سے اس کی صحیح ورڈ نکلا میرے مجھ سے aluminium آرائیٹ چینیڈا جی اکیوز چائنی آف سبسیڈائز ڈا ای وی انڈسٹری گیویں اٹس کار میکر ان انفیر ایڈوانٹیج اور کہتے ہیں جی چائنی اب بیسکل انہوں نے الزام یہ گورے ملکوں نے الزام یہ لگایا ہے کہ بھئی چائنی جو ہے نا وہ سبسیڈائز کر رہا ہے اپنی ای وی انڈسٹری کو اور وہ ان کو اتنے بینیفٹس دیتا ہے کہ وہ جس کوسٹ پہ چائنیز اپنی یہ الیکٹرک وی ایکل پروڈیوس کر رہے ہیں دنیا کا کوئی بھی ملک جو ہے وہ اس میں کسی بھی ملک کے لیے اس وقت ای وی میں کمپیٹ کرنا چائنیز کے خلاف جو ہے وہ کافی مشکل ہو گیا ہے اور چائنہ کا کہنا ہے کہ یہ جو تم کر رہے ہو میرے ساتھ یہ پروٹیکشنیزم ہے یہ ورلڈ ٹریڈ ارگنیزیشن کے جو رولز ہیں اس کی وائلیشن ہے پوری دنیا کو تم جو ہے وہ بھاشر نیا کرتے تھے آپ سے کچھ جرسہ پہلے کہ پروٹیکشنیزم کو ختم کرو پروٹیکشنیزم کو ختم کرو اب جب جو پریویسلی ڈیولپنگ کنٹریز تھیں آج جب وہ اپنی پروڈکس لا کے تمہاری مارکٹس میں تمہاری ٹاپ پروڈکس کے ساتھ کمپیٹ کر رہی ہیں تو تم جو خود ٹیریس لگا رہے ہو شرم کرو لیکن شرم آنی نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں جی 27th August is World Rock Paper Scissors Day واو یہ کیا ہوتا ہے celebrates the iconic hand game it also a day to play rock paper scissor just for fun to settle dispute world rock paper scissor association created the day in 2014 to encourage people to play this game واو یہ بھی ایک گیم ہوتا ہے آپ جانتے ہیں rock paper scissor day so there is rock there is scissor and there is paper so what happens اکثر اکثر جو ہے وہ آپ toss کرنے کے لئے جیسے toss کرنے کے لئے ہم پگم کرتے رہے ہیں میں پگم پگم ہوتی رہی پگم آجا پگم پھر آخر میں پگم کی پگائی ہوا گھرتی نہیں رمیمبر so جو جو americans ہیں they play something which is called the rock paper scissors day so اس میں تین لوگ کے درمیان یہ ہوتا ہے تین ہاتھ کی actions ہوتے ہیں جس میں there is a rock جب آپ پوری مٹھی بند کر لیتے ہیں there is a paper جب آپ پنا پورا پانچو انگلیاں جو ہیں وہ کھول لیتے ہیں and the scissor is when you make the victory sign so that's how you settle disputes and yeah very interesting i never knew there is a rock paper scissors day today wow if you are teachers go discuss this with the children that's the way of solving dispute okay just a toss a toss chan or chap this song i first time i saw dispute resolution کا یہ طریقہ وہ kevin bacon کے ایک film آئی تھی جو n-t-m پہ بڑی مشہور ہوئی اس کا نام تا tremors یاد ہے وہ جو غریب سی مخلوق حملہ کر دیتی ہے امریکہ کے راکیز والے جو desert کا ایریا ہے وہاں پہ اور پھر اس میں وہ ان کو مارتے ہیں اس مخلوق کو اس بلا کو بلا کہتے تھے نا بلا تو اس میں میں نے پہلی بارن کو یہ dispute resolution کرتے ہوئے دیکھا تھا آگے بڑھتے ہیں جی استین علیہ صاحب نے کیا کہتے ہیں جی رات تو وقت کی پابند ہے ڈھل جائے گی دیکھنا ہے دیکھنا یہ ہے چراغوں کا سفر کتنا ہے بلکل فلان کر کے بہت خوفناک کل حملے کیے گئے کل اللہ صبح سے خبر آنی شروع ہو گئی تھی کہ کہیں پہ ایگزیکیوشن سٹائل میں دوسرے صبح سے تعلق رکھنے والے ہمارے فیلو پاکستانیوں کو قتل کیا گیا ہے پھر اس کے علاوہ فوجی تنصیبات پہ حملہ کیے گئے ہیں واقعی ایک اس وقت لا قانونیت کا منظر پیش کر رہا ہے ملک اور کیا کہا جائے اس حوالے سے احسن یونس صاحب کہتے ہیں میں یہ بات کر رہا تو احسن صاحب کا میسج آ گیا اس کے علاوہ دیشان بیگ صاحب کہتے ہیں 27 آگست 1908 australian legend Donald George Bredman was ساتھ ویلس نوو as The Don was widely اگنوled as the greatest batsman of all time representing his country in 52 tests and scoring 6,996 runs including 29 test centuries if Sir Don Bradman was alive today he would have turned 117 but what a player 12 triple centuries 12 double centuries and 30 centuries on He ended his career at the average of 99.94 اپنے آخرین اندنگ میں سفر پر آؤٹ ہوئے واو جلدیں دی آگے بڑھتے ہیں اور کیسے ہینے آہ اتھاور رحمان صاحب کہتے ہیں absolutely absolutely کیا ہوگیا بھئی کس بات پہ the pcb chairman has question the depth of Pakistan talent pool those who need to be question first and foremost are questioning other ٹھیک ہوگیا death of Pakistan وہ کہتے ہیں talent pool کا جو ہے وہ depth نہیں ہے موسیل نقوی کا کہنا ہے فائیم علی خان کہتے ہیں برو اسلام علیکم سورہ آل عمران کی آپ نے آئیت شیئر کی ہے اور دنیا کی زندگی دھوکے کے مال کے سوا کچھ بھی نہیں بلکل آپ نے درست بلکل صحیح کہا ہے اپنا فائیم اتنی خوبصورت بات آپ نے شیئر کی ہے ہم اس پر عمل کیوں نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری بات بول دیا کہ دنیا کی زندگی دھوکے کے مال کے سوا کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہم اس دھوکے کے مال کو جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں لگے ہوئے ہیں لگے ہوئے ہیں حسان شیخ کہتے ہیں ایم ایم was the first artist in the history to give to have 10 albums collectively debut at number one on billboards 200 charts ویسے ایم ایم بھی کیا sensation تھی سوچیں a white man being the top rap singer of the century amazing so amazing ریمان خلجی صاحب کہتے ہیں morning from بغیچہ پشاور covered with cool breeze is it raining in پشاور بلکہ سوال یہ بنتا ہے خلجی صاحب has it rained in پشاور because آپ اکثر جہاں وہ اس چیز کا شکوا کرتے ہیں کہ یہ جو ہے پشاور میں بارش بہت کم ہوتی ہے what has happened this time do let me know what is the scene آجا جی اور کیا scene ہے ڈاکٹر فرا کہتی ہیں two people can also play rock, paper and scissor all right that is nice باجی کا message آیا ہے کہتی ہیں گورے بچوں کا favorite game ہے گورے بچوں کا favorite game ہے rock, paper and scissor and then آجا جی زویج صاحب کہتے ہیں it's quite dark in Islamabad lights are turned on in the room raining since last night یعنی پورا پاکستان میں ایسا لگ رہا ہے کہ اس پوک جو ہے وہ بارش کا ایک اچھا spell جو ہے وہ چل رہا ہے بلکہ مجھے احمد کلی بتا رہا تھا کہ اسلام آباد میں جو ابھی یہ بارش کا spell آیا ہے اس میں a low of 21 can be expected تو میں بتا رہا تھا میں نے کہا زویج صاحب کا اوزن میسج آیا تھا وہ بتا رہے تھے کہ پنکھے جو ہے وہ گھروں میں بند کر دی ہیں اسلام آباد میں موسم اتنا خوشگوار اگست کے مہینے میں ہوا ہوا ہے اوکے آپ نے زیشان بیک صاحب نے خبر شیئر کی ہے اوکے میں اس کی ذرا یہ خبر تفصیل سے جو ہے وہ پڑھتا ہوں اور خل جی صاحب کہتے ہیں yes it has rained this time plenty چالیں that is very good تو بس اب آپ جو ہے نا اس سال شکوانی کریں گے ٹھیک ہے جی کہ پشاور میں بارش نہیں ہوتی یاد رکھے گا بھئی آپ لوگ سب یہ اوکے جی پیر زہیر صاحب کہتے ہیں happy scissors day اچھا پیر زہیر صاحب نے shot cut کر دیا اس دن کا انہوں نے اس کو scissors day کر دیا ڈاکٹر شیلہ کہتے ہیں no barish in لاہور but it is pleasant آل رائی آسف حیات صاحب کہتے ہیں cool morning in لاہور boss was radio off yesterday i could not hear the show on the web link or radio garden constantly some english song kept playing اصل میں issue یہ ہے کہ آسف حیات صاحب آپ ہمارے کسی واتسائپ گروپ کا تو حصہ نہیں ہے نہ آپ کراچی کا حصہ ہیں نہ آپ لاہور کا حصہ ہیں ان گروپ میں ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے تو جو بھی میسج کرتا ہے میں اس کو میسج کر کے لنک جو ہے وہ فوروڈ کر دیتا ہوں لیو بھائی مجھے تو بلکہ حیرت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے واتسائپ گروپ رضی مرچن کا سمجھ میں آتا ہے باقی ان کے علاوہ کسی نے انمیوٹ کیوں چھوڑا ہو ہے کبھی اس طرح کا مسئلہ ہو کوئی سوال ہو تو آپ گروپ میں میسج ڈال کے سوال پوچھ سکتے ہیں اس جی اس کے علاوہ اور کیا سین ہے اور یہ سین ہے کہ ٹھیک ہو گیا آج آج ایڈز فری شو ہونا چاہیے نہیں تو پھر اپنا فراز کیا پیسے آپ دیں گے جو پیسے ہمارا نقصان ہوگا ایڈز فری شو کرنے میں اگر آپ یہ تیار ہیں کہ آج کے شو کا جو ریوینیو لاؤس ہوگا ایڈز فری شو کرنے کا ہمارے دوہا ریٹرن فرین فراز اس کو کمپنسیٹ کریں گے ایڈز آج نہیں چلاتے انجنیر بابو سارے ایڈز ڈیلیٹ کر دو ایسی نواب کہتے ہیں بچارے بچوں کے ساتھ گیم ہو گیا راج بار بارش صبح بارش کافی سارے سکولز بتا رہے ہیں اور مشہور مشہور سکولز کے نام آرہے ہیں کہ انہوں نے آج جو ہے وہ سکول بند کر دی ہیں بکوز سی در رین اس ایکسپیکٹی تھراؤ ڈی ٹوڈ اگلے دو تین دن کافی بارش ایکسپیکٹی ہے حسان کہتے ہیں there is a town in اریزونا called nothing and nobody lives there ارشد امام صاحب کہتے ہیں we will bring killers to the task as any cause یہ ہوتی ہے پرابلم جب آپ نے ملک وزیر داخلہ کو کرکٹ بورڈ کا چیئرمن بنا دیا ہو اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے ہیڈ کوارٹر میں اسلام آباد نے شاید پریس کانفرنس کر رہے تھے اور جہاں کرکٹ کی بات ہو رہی تھی اچانک بلوچستان میں دہشت گردی کے حوالے سے بات کرنی شروع ہو گئی یہ وہ ملک ہے یہ بدقسمت ملک ہے اور یہ وہ بدقسمت بورڈ ہے جس کو کچھ مہینے بعد پاکستان کی شاید میرا یہ خیال دو ہزار آرڈ کے بعد سب سے بڑا ایک ملٹی پاکستان کا حال ہوا ہے ہم تو اس کاویل نہیں رہے کچھ ہوسٹ کرنے کے اب ہم ہوسٹ کرنے والے ہیں ملک کا وزیر داخلہ جو پی سی بی کا چیئرمین بھی ہے بلا وجہ کیوں ہمیں نہیں پتا وہ بیٹھ کے جو ہے وہ پی سی بی کے منچ پہ پی سی بی کی سیڈ پہ دہشت گردی کا قلعہ قومہ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں یہ کہتے نا غلط دسٹریبیوشن آف جوبز کیا بولا جائے خدا کی قسم آگے بڑھتے ہیں شاروک کہتے ہیں چھوٹا سا اشتہار ہے چھوٹا سا جس فورٹی سیکنڈ گئے اور واپس آئے باقی آپ لوگ کے میسجز شامل کرتے ہیں آج میسجز بہت آ رہے کیا بات ہے کیا موسم کا اثر ہے یا کیا ہو رہا ہے مجھے لگ رہے آج میسجز پڑھ لوں گا میں پروگرام لیکن دونٹ ووری آوڈ آج پروگرام میں خبری شامل کریں آگے ساری سو ابھی فیلال ایک بریک ملتے آپ سے سکے بار دونٹ ہاں جی آ میناس کہتی ہیں ہم نے بھی گروپ میوٹ کیا بلکل جی مجھے کوئی حرانی نہیں ہوئی اس کے علاوہ دی کمر کہتے ہیں شاروک کہتی ہے نائس ریننگ ہے ویڈر سیمز ان اسلام آباد چالیں جی بہت چی بات ہے شاروک کی طرف سے پریشانی کے میسجز آرہے ہوتے ہیں آپ نے پوزیٹیو راہ کریں یقین جانے آپ دل کا موسم اچھا کریں گے تو آپ کو آس پاس سب اچھا لگے گا یقین جانے اس کے علاوہ اور کون ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم عدیل بھائی بلوچستان کے کچھ حالات پر روشنی ڈالیں صحیح خبریں نہیں آرہی ہیں میں آپ مشورہ دوں گا میرا یوٹیوب شو دیکھا گرے رات میں بات کرتے ہیں دیکھیں میئن سٹریم میڈیا آپ پتہ اگر حالات پر کھل کے بات کر لی تو میرے سٹیشن کا نقصان نہ ہو جائے تو اس لیے میں بہت احتیاط سے یہاں پہ قدم رکھتا ہوں سو سمجھ رہوں گے نا ہم میری بات میں کہنا کیا چاہ رہے اس پہ کلم نے کھل کے بلوچستان کے حالات پہ بات کی ہے ریبان خل جی آپ کہتے ہیں ایڈنگ فور ڈاکٹر ہیپی برڈے ٹو یور فیوریٹ ٹی وی شو سٹار ایرن پول اکی جیسی پنکمن from breaking bad جیسی پنکمن کلی میں پرسوں پڑھ جیسی پنکمن کے بارے اس کے ویڈیو آ وز واشنگ on youtube اور جیسی پنکمن جو بریکن بات جو مین کو لیڈ ایک تو برائن فرانسٹن ہو گئے لیکن اس کے ساتھ آرن پول جیسی پنکمن کا رول کیا تھا very interesting he کاریکٹر جیسی پنکمن کا تھا پوری بات میں مووی بنائی اس میں ہی وز مین کیریکٹر جیسی پنکمن اس کے لابہ اور کس کی بڑھے آج دلیب سنگ رانا آ آلس نون آز گریٹ خالی آلس ورل ڈبل 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 ای آج جی ٹھیک ہو گیا گریٹ خالی خالی ہمیں یاد جی محمد یوسف is also celebrating his birthday today excellent جی محمد یوسف صاحب نے ابھی اپنے برگر چین گمنا کو بتایا تھا اس کا افتتہ کیا ہے ایکس ایس آگے بڑھتے ہیں اور کسی نے آئی بی ایم to close چائنہ آر ڈی دی دی پارٹمن افیکٹ آور علاوہ پی آئی انفورس بان ان فلائٹ فوٹوگرفی ویڈیوگرفی فور پیسنجر سیفٹی آر پی آئی ایس ریگلر اناؤنسمنٹ رمائنڈنگ پیسنجر دس پولیسی آلائنس پاکستان آلائنس آلائنس آدیل بھائی آلائنس 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 مجھے مجھے واقعی اس کے بارے میں نہیں پتا کہ آخر ہم یہ کیوں کر رہے ہیں کہ دنیا کی باقی آلائنس بھی ایسا کرتی ہیں اتفاق کی یہ بات ہے کہ میں نے ایک انڈین ویب سائٹ پہ پرسوں یہ خبر پڑی تھی جس میں انہوں نے بتایا تا کہ سکردو کی جو فلائٹ ہے اس ملتان اسلام آباد ملتان ایسا ایسا میرا خیال دومیسٹک میں یہ بہت مہنگی فلائٹ آئی ہے پھر دوسرا اس کے بات اگر آپ کردو کی فلائٹ پہ تصویر نہیں لیں گے تو کراچی سے نواب شاہ فلائٹ پہ تصویر لوں گا میں تو کہتے ہیں پی آئی یہ بہت سٹرونگ تو ایک انڈین ویب سائٹ پہ یہ نیوز ویب سائٹ پہ آٹیکل پڑھا جس پہ انہوں نے بتایا کہ منع کر دیا گیا تصویر لینے کے حوالے سے اگر اگر یہ انڈین پروپاگنڈا اس پہ چل رہا ہے بہت بہت آئی ریزن آئی آئی اگر پڑھ لیتے ہیں ایک تو پی آئی اے کا پرسپیکٹیو بہتر ہے کہ اس میں جان لیں آئی کیونکہ آئی یہ بھی آتا تھا جی 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 لاہور کے قریب سہرادی بعض علاقوں میں تصویریں نہ کی چاہیں تصویریں نہ کی آئی یار کیا بات کر رہو گوگل میپ میں جا کے پورے آئی آئی چوز that could result from unauthorized filming and photography نو سو آئی تک اوکی میبی ام گیٹن پوائن اکسر لوگ جسے مجھے یاد کہ احمد صاحب ہم جب ٹرکیش شیئر لائن سے جا رہے تھے ٹرکی جا رہے جدہ احمد کے پاس نو انفاک ہم یو اس جب جا رہے تھے احمد احمد اس چیز سے concern ہو رہے ہوں کہ ہم لیٹے میں ہم بیٹھے میں ہم جو بھی ہم سو رہے ہیں ہم شنور رہے ہیں سو آئی اس وجہ سے آپ تصویر نہ کھیچیں یا نہ بنائیں لیکن کیا ونڈوز سے کیمرا لے کر تصویر کھیچنا ہے is that against آئ ای دون know اس ٹھیک انتری نگ شنی سو آئی ٹھیک ہو گیا جی کھوڑ ہے آر آئ بی چھٹ ملتے ہیں اس سانگ کے بعد اور دیکھتا ہوں کہ میرے پاس ایک چھوٹا سا کمیرشل بیریک ہے ہمم میری سا کمیرشل بیریک ٹھیک ہی بیریک جانے آئی شوٹ دوٹر عبدالرحمن کہتے ہیں او بیچاری کو رٹی رٹائی باتیں جو ہے وہ بتا دی گئی ہے وہ اس نے آکے جو ہے وہ بتا دی ہے کیا کہ سکتے ہیں اس چیز کے حوالے سے لیکن خیر چالن جی بارش والا سین بارش والا سانگ انجوائے یا وہاں کے مائے گائز ایک بار پھر سے آپ کو خشام دید کہتے ہیں this is the sunrise show with me اندیر خلجی صاحب نے کچھ ویڈیو شیئر کی ہے کہتے ہیں یار اسی فلائٹ پہ یہ جو گلگت بلتستان والی فلائٹ ہے کہہ رہے ہیں یار میں نے خود ابھی ویڈیوز ریسنٹلی بنائیں تصویریں بھی لیں ہیں اور کہتے ہیں پائلٹ تو خود بتا رہا تھا آپ کے دائیں جانے اس وقت نانگا پربت ہے اور بائیں جانے اس وقت ترچ میر آپ کو نظر آ رہی ہے اگر لیکن آپ نے تصویر لینے کی کوشش کی تو خدا کی قصد دروازہ کھول کے جاز سے پھکوا دیں گے آپ کو ہم ہمارے پاس ائر گارڈ موجود ہیں ائر پورٹ سیکیورٹی پورسز یار ایک زمانہ ہے ویسے مجھے یاد ہے ہائی جیکنگ ہائی جیکنگ was the thing in the 80's and 90's آپ کو یاد ہوگا تو اس زمانے میں ہر فلائٹ میں جو ہے نا وہ ائر گارڈز ہوا کرتے تھے and نیوی کے کمانڈوز ہوا کرتے تھے جو ایس ایس جی کے لوگ ہوا کرتے تھے اے ایس ایف نے باقاعدہ اپنی ایک فورس بنائی تھی جس میں ویمن ائر گارڈ جو ہیں وہ بھی ہوا کرتے تھے i'm sure my siblings my sister listening to this کچھ بڑی یادیں جو ہیں ہماری سوابستہ ہیں these air guards and all یہ ٹرائول کیا کرتے تھے ان کو کیبن کروئے مخصوص نام سے پکارا کرتا تھا وہ میں ظاہرہ یہاں پہ نہیں بولوں گا تھوڑا disrespect فور مجھے لگتا تھا لیکن پھر بھی بہرحال جی پیر زہیر صاحب بتاتے ہیں جی ان کی جو سابزادی جو سکول میں پڑتی ہیں وہ سکول آج کھلا ہوا ہے if but but yeah the school is very courteous courteous sorry they say respected parents school is on today please send your child if it's feasible for you کتنی اچھی بات کی parents are requested to send their children to school انہوں نے کہا if it is feasible to you please send your child very nice باجی کو یاد ہے باجی کو یاد ہمارے والد مروم جو ہے نا بتایا کرتے تھے یار ان ایر گارٹس کو نا ہم یہ کہہ کے پکارتے ہیں وہ میں بتا نہیں رہا بات لیکن پھر بھی بالکل باجی you remember well done حباش پڑاپے میں بھی تمہاری یاداشت اتنی بری نہیں ہے اوکے اور کیا سین ہے اوکے خورم شاہد سے do share please play your do share your playing 11 for the second test match between پاکستان اور بنگلہ دیش یا میری سپیری playing 11 کوئی بھی نہیں ہے صرف شاہین شاہد آفریدی کو ڈراؤپ کر کے ابراہر کو کھلائیں that's it and then عروسہ شاہد صاحب شاہد صاحب اسمہ ملک pleasant weather بھاوالپور بھاوالپور میں بھی اچھا موسم ہے آج کل زائدہ کا میسیج آنا بند ہو گیا i don't know why شو میں ورنہ جب بھی گرمی ہوتی تو وہ میسیج کرتی نہیں اب اچھا موسم ہو گیا ہے تو اب زائدہ کا میسیج ہی نہیں آ رہا فرید پارٹ سیٹلائٹ ٹاؤن سے دیکھیں یار کیا بات ہے شنیلہ thank you اسلام علیک بلاسٹر افتخار اللہ نیازی تو فیس بک پہ لوگ زیادہ الیک سلیک ہی کر رہے ہوتے ہیں یہ میں نے نوڈ کیا ہے کہ ٹوٹر پہ جو ہے نا کنسٹرکٹیو میسیجز پارٹسپیٹری میسیجز آ رہے ہوتے ہیں فیس بک اسلام علیکم عدیل بھائی have a good day یہ میں نے دیکھا ہے روحینہ ان انابیا here from بی ٹی کے انجوائنگ یا شو ان دی بیوٹیفل ویدر گوئنگ تو سکول ویسے ویسے ایک تو فیکٹ ہے ایسے موسم کا مزہ جو ہے نا وہ بی ٹی کے میں جو ہے نا ایک الگ ہی ہے ویسے اس میں شک نہیں ہے مونیر احمد اببال قاسم کہتے ہیں what's the reason for restoring mobile phone signal very late we may expect anything from the fiber wall government نہیں تو آپ نے سوال بھی پوچھا اور اس کا آپ نے جواب بھی دے دیا واقعی یہ بات سمجھ بھی نہیں آئی کل لگ رہا ہے کہ امام حسین عزیلت علیہ چیلم کی آخری مجلس کے آخری participant کے امام باڑے میں بیٹھے رہنے تک جو ہے وہ mobile phone بند کیا گیا ہے جیسی یہ پتا چلا ہاں بھئی حسینیہ ایرانیہ سے زیدی صاحب نکل گئے ہیں اب ہم امام بارگاہ میں تالہ لگا رہے ہیں پھر اس کے بعد mobile phone signal جو ہیں کھولے گئے ہیں واقعی یار کل رات میں کافی لیٹ signal why with due respect to all my اہلے تشریف بھی لگتا ہے ایک تو ہر کوئی یعنی you have to be politically correct every time لیکن واقعی کل مجھے بھی سمجھ میں نہیں آیا کل extreme ایک تو الہ صبح mobile phone بند کر دیئے تھے اور رات گئے تک ابھی جس جگہ پہ security کا focus کل ویسے نا ہمارے ہاں بھی دہشتگردوں نے right دکھا کے left والے جو ہے نا scene ہو گیا ہے بالکل یار ادھر focus کیا ادھر double سوار ادھر بن کر دو موبائل ایزر بن کر دو بائیک یا فوڈ پینڈا یہاں تباہ کر دو پتہ چلا حملہ دہشتگردی کا کوئی اور ہو گیا سو غلط priorities ہیں آگے بڑھتے ہیں سوہیل راشدی کہتے ہیں good morning from malaysia good morning from pakistan کیسے ہیں مومنہ ساجد کہتے ہیں your views on hub power result i have very positive views on hub power result i think they gave a very very good result اور بڑا زبدست ان کا جو ہے وہ سالانہ result آیا ہے ڈیسنٹ انہوں نے ساڑھے آٹھ روپے کا اچھا ڈیوڈنٹ جو ہے وہ بھی announce کیا ہے so hub power result is very good and well things look up for the company let's see okay asif mansoor صاحب کیا کہتے ہیں جی world's best selling car brand toyota is number one then come fox wagon ford hyundai honda nisan kia اور وہ نظر نہیں آرہے mr ilan musk لیکن واہ یار ویسے ماننی پڑے گی بات these chinese inroads یار سوچیں یار کوئی سوچ نہیں سکتا chinese will come so fast at you okay ali کون ہے یہ ali samran نے جا ہمارے ساتھ ایک میرے ساتھ لیں وہ شیئر کی تصویر unsolved mystery pia flight with 54 people disappeared after taking off from gilgit in 1989 aircraft is still missing اچھا یار یہ ویسے یہ current pakistan کوئی news portal ہے اس کو بالکل ایک number one شرم کرنی چاہیے بکوز انہوں نے full copy paste مار دی اسٹارٹ پاکستان کی یہ نیوز تھی جس کو کافی traction بھی ملی ہے ان instagram on instagram اور انہوں نے تصویر بھی جانی کیونکہ وہ نقل کے لئے ذرا عقل چاہیے ہوتی ہے تصویر انہوں نے جو ہے جیٹ ائر کرافی لگا دی ہے جو کہ میرے خیال سے 737 اور 8320 whatever that is لیکن جو پی آئیے کا 1989 میں جہاز لا پتہ ہوا تھا it was an F27 فوکر بی جینگ جاتے پہ جہاز کے ساتھ ہوا تھا اس پہ بھی ایک نیٹ فلکس کی سیریز بن سکتی ہے اچھا جی عدیل بھائی پلیز اناؤنس کریں کہ لاہور کے سب سکول کے ٹائم آٹھ بجے ہونا چاہیے میرے بچے سات بجے ہے باقی سب سکول آٹھ بجے جا رہے ہوتے آپ کے بچے جب سات بجے جا رہے ہوتے سکول تو کیا ان کی چھٹی بھی جلدی ہو جاتی ہے آپ نے کبھی سکول انتظامیہ سے بات کی سات بجے کیوں کیا وہ مورننگ رشار سے بچانے کے لیے آپ کو کوشش کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اس کے پیچے کوئی نا کوئی تو لوجک ہوگی میں مین خبر ہے کل بلوچستان میں بہت خون ریز دن تھا ہماری ریسنٹ ہسٹری کا کل اگر آپ کو یاد ہو تو اکبر بکٹی کی برسی بھی تھی اور یہی وہ دن تھا جس دن جنرل مشرف کے دور میں اپریشن ہوا تھا 2006 میں اکبر بکٹی جس میں مارے گئے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور سینئر فوجی افسران جو ہیں وہ بھی اس میں مارے گئے تھے کلیپس کرنے سے وہ کان جو ہے اس کی چھت کلیپس کر گئی تھی حقیقت کیا ہوئی ظاہر ہے لوگوں کو پتہ بھی ہے لیکن کیونکہ اس وقت انٹی ملٹری نیرٹیف کافی زوردست بکرا تھا اس پہ زیادہ بات جو ہے وہ کبھی نہیں کی گئی بلوچستان plunges deeper into militancy vortex یہ لکھنا ہے ڈان کا 23 identified as passenger from پنجاب executed in موسا خیل 6 bodies found in بولان 7 killed in قلات 14 soldiers police martyred while responding to terrorist attack dozens of vehicle torched railway bridge tracks blown up bla claims responsibility militants storm paramilitary camp in bela ispr says 21 terrorists killed in operations chief minister bukti rules out talks wow to crush militancy نقوی promises tit for tat response political solution واللہ عالم یہی باتیں ہم سنتے رہتے ہیں سنتے سنتے بڑھو ہو گئے ہیں لیکن بہرحال چلیں جنگ کی بھی آج یہی لیڈ ہے نیچرلی آج ایک ایک شامل کی ہے آگے بڑھتے ہیں جی عمران خان کا کیا کہنا ہے اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں ہو رہی مفائمت تب ہوگی جب انصاف ملے گا جیل میں چوتی مرتبہ عملہ تبدیل کر دیا گیا سفارشی نے کرکٹ ٹبا کر دی امن امان سامنے ہے نزلہ ایک ملاقات آگے بڑھتے ہیں جی اور کیسی نے سعودی عرب کی ریکوڈ منصوبے کے پندرہ فیصد حصت خرید دنے انفرسٹرکچر پر بھاری گرانڈ کی پیش کش پاکستان کا مذاکرتی کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ حکمی قیمت تیہ کر کے کابینہ کو بھیجی جائے گی حکومت اپنے پچیس فیصد حصت سے سعودیہ کو فروغ کرے گی آہ سائی ایف سی کے تحت پہلی سرمایہ کاری آہ پاکستان آہ کی سعودی عرب سے پانچ عرب کیش ڈیپوزٹ رول آور کرنے کی بھی درخواست آرمی چیف کی آرمی چیف سعودی انویسمنٹ میں ذاتی دلچسپی لے رہے ہیں ظاہر جی اب تو چودہ مہینے ہو گئے ہیں سائی ایف سی کو بنے وے and there is nothing much to show right now ہم کچھ بھی دکھا سکتے ہیں آج کل تو جی انفلیشن بھی کم ہو رہی ہے تو اس کا credit سائی ایف سی کو دینی کوشش کی جا رہی ہے i don't know کیوں لیکن there is nothing concrete to show so آپ کو دیکھتے ہیں جی اور کیسے سعودی عرب سے مزید ایک اشاریہ دو عرب ڈالر کرز کی درخواست سرفراز بکٹی کا یہ کہنا ہے ریاستی ریٹ چیلنج کرنے والوں سے کیسے مذاکرات کر سکتے ہیں معصوم لوگوں کہ قاتل بلوچ نہیں دہشت گرد ہیں تمام شہدہ کا بدلہ لیا جائے گا اور کیا سین ہے وزیر قانون کا یہ کہنا ہے کل انہوں نے شازیب خانزادہ کے شو میں گفتگو کر رہے تھے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ کسی سوپرین کورٹ کا سینئر ترین جج ہی چیف جسٹس بنے گا اور نئے چیف جسٹس کا فوری اعلان کیا جسٹس آپ کو پتا ہے کہ آج قومی اسیمبلی کا ایجنڈا آیا ہے اس میں آئینی ترامین موجود بہت امپورٹنٹ کچھ لاؤز ہیں جس میں سو موٹو کے حوالے سے سوپریم کورٹ کی پاور کر کرنے کی بات کی گئی ہے اس میں توہین عدالت کے قانون کو لٹرلی ختم کرنے کی بات کی گئی آپ ایجنڈا پڑھیں میں تو حیران رہ گیا تھا کہ ایک ہی قومی اسیمبلی کے اجلاس کا اتنا دورس امپورٹنس رکھنے والا ایجنڈا جو ہے وہ سامنے آیا ہے اور اس میں زیادہ تر جو قوانین پیش کر رہے ہیں جو 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 کوئی حکومت کی ہیلپ نہیں کرے گی دوسری جانے ان کا اپنا بندہ جس کو پشاور سے الیکشن چتوایا گیا فارم فورٹی سیون میں وہ اس طرح کے قوانین میں ترمیم پیش کر رہا ہے پھر آزم تارر صاحب شازیب کے پروگرام میں کل بیٹھ کے یہ بات بولتے کہ جیوائی کوئی سیٹ نکال لے نیشنل اسیمبلی کی اس وقت تو وہ ایک ظاہر حیرانی کی بات تھی لیکن آٹھ فروری کو جو ہوا تو اس نظر وہ وہاں پر رہے گی لیکن باہر آل جی انسار عباسی کا لکھ نئے وزیر آزم آفیس نے اپنی کفائے شوری کی پولیسی روند ڈالی پی ایم آفیس نے ملازمین کو سال میں ایک سے زیادہ اعزاز دیا دواؤں کی اعزازیہ دیا دواؤں کی خریداری پر بھی پیپر رولز کی خلاف ورزی آڈٹ میں انکشاف یعنی سوچ لیں انسار عباسی شہباز شریف پر تنقید کر رہے ہوں تو کس لیول کی پولیسی میں رول میں آپ کو لیے چلتے ہیں اس وقت ٹائم چیک اور کمرشل بریک کی جانے ملتے ہیں آپ سے اس کے بعد پھر سے نفٹاتے ہیں کرکٹ کی مجھے کوئی اب یہ وقت تو ہے اب دس منٹ تو نگال لیں کسی نگل کوئی اور سپورٹس کا ذکر تو مجھے نظر نہیں آرہا لیکن دیکھتے ہیں اچھا بھئی ہوا کیا سلسلہ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ ایک نیا ٹورنمنٹ آپ کو لانچ کرنے والا ہے اور اس نیا ٹورنمنٹ جو پاکستان کرکٹ بورڈ کو لانچ کرنے کا پلان ہے اس کے لیے انہوں نے کیا یہ ہے کہ سم منٹورز سٹار منٹورز جو ہے وہ لے کر آئے ہیں اور عجیب سی بات مجھے لگتی ہے ایک طرف ہمیں بتایا یہ گیا تھا کہ جو ریجنل کرکٹ کو لائے گیا تھا اس ریجنل کرکٹ نے تباہ کر دی پاکستان کرکٹ کو کیونکہ آپ کو بتائیں ہم بائی نیچر ہم سوشلسٹ ہیں اور ہم چاہتے ہی ہیں کہ لوگوں کا روزگار دھندہ کاروبار کئی سے میٹر چلنا شروع ہو جائے لوگوں کا نوکری کا اور پیشے کا حصہ بنا لیا تھا اور اداروں میں چلا کرتے تھے ہر کھلاری کا ابجیکٹیو یہ ہوا کرتا تھا کسی طرح اس کو پی آئی اے میں کسٹمز میں یو بی ایل میں نیشنل بینک میں نوکری مل جائے بہت سارے پرائیویٹ اداروں نے جو ہے وہ تو ختم کرنا شروع کر دی تھے بہت کم کپٹل اسلامباد والا تھا اور نوردن جو تھا اس کی وجہ سے انہوں نے ایک سٹرکچر پریزنٹ کیا تھا جس پر انہوں نے کہا تھا کہ ادارے جو ہیں یہ اپنی کرکٹ ٹیم چلائیں گے بہتر یہ کہ ہم ریجن پر لے پورا پلان تھا گریڈ وان اس میں گریڈ ٹو اور میجر لیگ مائنل لیگ سکل کسیم کا کونسپ لے گر آئے اگر مجھ نے پوچھا جائے تو کم کرکٹ ہو رہی تھی لیکن اچھی ہو رہی تھی لیکن کہا یہ جاتا تھا کہ بہت سارے کھلاڑی بیروزگار ہو گئے ہیں بہت سارے سپورٹس من بیروزگار ہو گئے سپورٹس کے ہوا کہ یہ نہیں ایڈی 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 ہمارے ہاں پھر دوبارہ جب عمران خان صاحب چلے گئے رمیز راجہ چلے گئے پھر یہ رکزکہ اشرف آیا نجم سیٹی ان لوگوں نے پھر سے پرانا جو فارمیٹ دومیسٹک کرکٹ کا اس کو بحال کر دیا اور پھر وہ چھوٹے چھوٹے علاقوں کی ٹی میں کھیل رہی تھی لیکن بہرحال جی وہ آکے قیدی آزم ٹروفی وہ جو 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 لوگ بیٹھ کے ٹیون ان کیا کرتے تھی وارج کولیٹی بڑی زبردست ہوا لیکن ہم ایک بار پھر سے یہ پانچ ٹی میں بنا رہے اور یہ پانچ ٹی میں مختلف ٹورنمنٹ میں کھیلا کریں گے تو یہ کیا بات ہے یعنی کوئی ایک چیز کرلو نا کہ کرنا کیا چاہ رہے ہو بس وہ یہ ہمارے ساتھ کچھ ایسے ہی ہوا اب ہوا یہ کہ ٹورنمنٹ وقار یونس جو ہے وہ ایک منٹور میں سے ہیں اور اس میں ہوا یہ ہے کہ وقار یونس کو ہمیں یہ پتا چلا کہ جی وہ تو اب سے تھوڑے دنوں پہلے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے ان کو بتایا گیا تھا کہ وہاب ریاس کو ورلڈ کپ کے بعد چھٹی کر دی گئی تھی ایس چیف ایڈوائزر آف موسن نکوی وقار یونس کون کی جگہ جو ہے وہ لائے گیا تھا بڑی تہنیتی پیغامات بھی سابق کھلاڑیوں کی طرف سے جرنلسٹ کی طرف سے پیش کیے گئے تھے میں اس کے بارے میں بڑا سکیپٹیکل تھا وقار یونس کا ایسا بولر پسند رائٹ ہینڈ بولر شاید یہ بھی بجا دی لیکن ان کی کوئی کونٹریبیوشن ایسا کوچ کچھ بھی نہیں تھی بلکہ کافی برے حالات میں ٹیم چھوڑ کے جاتے تھے ہمیشہ اور کوئی ایسا ٹیلنٹ بھی لے کر نہیں آئے یہ بندہ یہ دھون کے لے کر آیا ہیرہ ایک وقار یونس نہیں ایسا کچھ نہیں تھا تو وہ بس ظاہر ہے انہوں نے کو پوزیشن پکڑا دی تھی اب کیا ہوا ہے وقار یونس کو بنا دیا ایک منٹور اب کونسی ٹین کے منٹور ہیں ہمیں یہ پتہ نہیں ہے لیکن اب وقار یونس یہ اس پین کرکن فو کا یہ لکھنا ہے کہ ہی ہی ایک چولی اپٹ اوٹ اوٹ ایڈوائزر پوزیشن وہ سینئر ایڈوائزر والی ان کی پوزیشن تھی اس کو انہوں نے خیر بات کہ دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ میں منٹور رہوں گا تو پتہ نہیں نوشتہ دیوار پڑھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں بتا وکی بھائی لیکن انہوں نے جو ہے اب اسپین کرکنف ہوگا یہ کہنا ہے کہ آہ ایڈوائزر اب یہ کوئی نئے ایڈوائزر لائے جائیں گے کیا ہوگا اس کے لیے مہین خان کو لائے جائے گا کیا ہوگا تو اب یہ ٹورنمنٹ جو ان کا ہونے والا ہے یہ پہلا ٹورنمنٹ سپٹیمبر میں ہوگا آہ ون ڈے ٹورنمنٹ ہونا ہے یہ فائیو ٹیمز والا جو ریجنل کرکٹ ایک بار پھر سے ہونے والی ہے لیکن دیکھتے ہیں لیکن چیئرمن نے یہ اعلان کیا ہے کہ بنگلہ دیش کے خلاف پہلے ٹیس میچ کی جو پش ریپورٹ ہے وہ آج مل جائے گی تمام مسائل کا جائزہ لیں گے آپ کو پتہ ہے جی اگین بہت ہی آہ جو ہے وہ سور شرابے کے ساتھ ایک آسٹریلین چیف کیوریٹر کو پاکستان لائے گیا تھا بڑی زبادہ کوریج دیتی پی سی بی میڈیا نے ان کو سب کچھ ان کا پہلا اسائنمنٹ بڑا ناکام رہا بلکل ایکسپیکٹیشن یا انہوں بولتے ہیں سو وہ انہوں نے وکٹ بنائی اب دیکھتے ہیں کہ پہلی سیریز کے بعد ہی کہیں وہ فارغ نہ ہو جائیں لیٹس سی اور کیا سین ہے بائی دعوی جو منٹورز بنائے گئے سرفراز احمد is also one of the منٹورز someone who's already playing in the کرکٹ ٹیم is going to be a منٹور بائی دانی کیا سین ہے آگے بڑھتے ہیں آہ then we have got آہ کلدیب یادہ وائندہ سال پاکستان میں چیمپئنس ٹروفی کھیلنے کے لیے بے قرار آئیں اچھا حیرت ہے بھائی تجھے ڈروپ کر دیں گے یہ زیادہ باتیں نہ کرنا چاہیے ان کو اور کیا سین ہے آہ وکار یونوس آہ تین چار ہفتے ہمارے ساتھ رہے اب ایک ٹیم سمالیں گے ٹھیک ہے یہ تو ٹھیک ہے ایک سو پینتالیس یہی رفتار والے پیسرز اب ایک سو تیس تک محدود ہو گئے ہیں اچھا بھئی آپ لوگا یاد رہے ہیں ابھی جو اگلا ٹیس مچ ہونے والا ہے یہ فرائیڈے سے اس کا آغاز ہونا ہے اور ظاہر ہے چیمہ گویاں یہی ہو رہی ہیں کہ ٹیم کیا ہونی چاہیے کیا نہیں ہونی چاہیے میرا جو خیال ہے وہ تو یہی ہے کہ ٹیم جو ہونی چاہیے اس میں صرف شاہنشاہ آفریدی کو جانا میں خالصے ڈروپ کر دینا چاہیے اور ان کی جگہ ابراہر کو کھلانا چاہیے باقی ٹیم یہی رکھیں یہی ہے آپ کے پاس ان کو یہ آپ رکھیں فیلال ایک ایک میچ کے بعد ڈروپ نہ کریں سیریز کے بعد میں خالصے ریویو کرنا چاہیے لیکن ابراہر کو پاکستان اے کے لیے کھیلو پاکستان اے کی جو ہے وہ ٹیم کا بھی اعلان ہو گیا ہے اور پاکستان اے will be in action they are going to be in action for an ODI series against بنگلہ دیش اے سائید یہ جو اے سائید ہے آپ کو بتایا کہ ہم اس کو پیار سے شاہینز کہتے ہیں پاکستان شاہینز جو ہے وہ کیا سین ہے اچھا پہلا میچ سوری کل ہو بھی گیا بنگلہ دیش اے ٹور آف پاکستان پاکستان شاہین ون بائی ایٹ وکٹ بنگلہ دیش اے جو ہے وچھتیس آورز میں ایک سو ترہاسی نمز بنا کر آؤٹ ہو گئی اور پاکستان نے جو ہے وہ دو وکٹوں کے نقصان ٹاپ وکٹ ٹیکر رہے پانچ وکٹیں اب باس آفریدی نے حاصل کی اور جہانداد اور مہران ممتاز نے جو ہے وہ دو دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا پاکستان کی جانب حسیب اللہ نے تیتر رنز بنائے عثمان خان عثمان خان نے ستاسی رنز بنائے اور امیر بن یوسف نوٹ آؤٹ رہے چودہ رنز پر صبح آسانی پاکستان یہ میچ جیتنے میں کامیاب ہو گیا یہ اے ٹیم کا میچ تھا یار اے ٹیم کا میچ چھیک ہے جی اور کوئی خبر ہمارے پاس ومن کرکٹ ورلڈ کپ کا شیڈیول جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ پہلے یہ بنگلہ دیش میں ہونا تھا اور پھر اس کے بعد تین اکتوبر سے یو اے ای کے دو وینیوز پر یہ میچ کھیلا جائے گا پاکستان اور بھارت کا مقابلہ جو ہے وہ چھے اکتوبر کو دبائی میں شیڈیول کیا گیا ہے پہلا سیمی فائنل سترہ اکتوبر کو دبائی اور دوسرا اٹھارہ تاریخ کو شارجہ میں ہوگا اگر بھارت فائنل تک پہنچ پایا تو وہ پہلے میچ میں شریک ہوگا اگر بھارت سیمی فائنل تک پہنچ پایا تو پچھے یعنی انڈیا ہر حال میں جو ہے وہ دبائی میں ہی سیمی فائنل کھیلے گا بھئی یار یہ انڈیا کا جرمان آئے شاکیب کا ایسا بہت دماغ خراب ہے بہت دماغ بڑا ایٹیٹیوڈ ہے اس کا دیکھا آپ نے وہ اس کے بولنگ کرا دے ویرزوان کو کچھ اشو تھا فیلڈنگ چینج ہونے کے ساتھ تو وہ وہ تو دیکھ بھی نہیں رہا تھا شاکیب کا ایکشن سے روک دیا غصے میں اس نے بال تھرو کر دی رہے وکٹ کیپر پر بہت بتتمیز ہیں اب تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان بنگلہ دیشیوں کو ان کی بتتمیزی کا جا ہے وہ ہم ذرا سلہ دیں گے یار اجد ہی نہیں رہی کوئی معاشرے میں اپنی تو ایسے ہی ایسی ہیں بہر حال چلنے دیا بھی آپ کو لیے چلتے ہیں کمرشل بریک کی جانے ملتے ہیں آپ سے اس کے بعد بھئی آیاز ایم شور بچے تو سکول پہنچ چکے ہوں گے آئیزا کا میسج آیا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ we are late for school on our way but mom's school is off today so we are going without her right now and اور کیسے یہ شاہین آفریدی must be kicked out from the team وہ بھی جوتیں مار کے اوہ اوہ اثر صاحب بڑے غصے میں جوتیں بھوتیں نہ مارے ہیں جوتیں نہ مارے ہیں ایسا نہیں کرتے ہیں شاہین آفریدی کو ٹیم سے ایسی باہر کر دیتے ہیں let's just keep him out of the team so yeah ٹھیک ہے کاشف شمیم صاحب وَالیکم السلام کیسے ہیں آپ خیریت ابھی آپ کو ہم لیے چلتے ہیں ایک بریک کی جانے ملتے ہیں آپ سے اس بریک کے بعد گانا سنتے ہیں اچھا سا don't go anywhere and keep listening hi جنید بھائی کی آواز میں rain related یہ بہت خوبصور ہے سگان of course there's been a lot of rain in کراچی انسلام آباد انسلام آباد میں تو پوری رات بارش شلتی رہی ہے کراچی میں کل رات بارش ہوئی زوردار اور ابھی جو ہے وہ بھی بڑی ہی زبردست صبح بھی مزدار سی بارش ہوئی and صبح تو یار میں جب صبح اپنے پارک پہنچا تو اس وقت دور کہیں افق پہ مجھے گرج چمک ہوتی بھی نظر آ رہی تھی and I could actually see that coming closer and closer and closer and by the time I was about to wrap up my morning jog اس وقت زوردار بارش ہوئی and واؤ اف کیا ہوا کے ساتھ مزہ آ گیا میں نے ٹویٹ بھی کیا جیسے کہتے ہیں یہ گانا اماد اللہ کہتے ہیں two slow songs بھائی چینل چینج کر لیں آپ ٹھیک ہے جنید بھائی کا گانے کے بارے میں میں کچھ نہیں سنوں گا all right but بارات چلیں جی اور کیا سین ہے جلی سے میسیجز پر نظر ڈالتے ہیں میسیجز نہیں پڑے بہت دیر سے آپ لوگوں کے خاص طور سے ہمارے فیس بک والے السلام علیکم گوڈ مارننگ والے جو دوست ہیں وہ مس کر رہے ہوں گے نراض ہو جاتے ہیں آپ فیس بک کو زیادہ ویلیو نہیں دیتے ہیں آپ ٹویٹر کو امپورٹنس دیتے ہیں اس کا مسئلہ یہ ہے یار فیس بک بہت مشکل سے کھلتا ہے میں پتہ نہیں کیا ایشو ہے لیرکس میوزک ووکل سب ختم ہیں اس گانے پر لیو جنید بھائی تھانکس ارشد محمود دیکھیں جی اتنا خوبصورت گانہ امیر اور امادو لکھ کہتے ہیں ٹو سلو سانگ سوچیں آجا جی اور کیا سین ہے شفقت صاحب جو ہیں وہ بھی سب کو سلامی کہہ رہے ہوں گے ایک سیکنڈ ریفریش ہو گیا جنید اصغر کہتے ہیں لکس لیک جنید جمشیر اس بکم ڈولی ڈیلی ڈوز ڈیلی ڈوز ڈیلی ڈوز شاہین کو سیکنڈ ٹیس کھلا دیں شاید ریزلٹ چینج ہو جائے اچھا فائیم علی خان یہ کہتے ہیں اس کے علاوہ آتیق صاحب کہتے ہیں بے شک زندگی تھکا دینے والی چیزیں اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو کیونکہ سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے اکی ٹھیک ہے اکبر منظور صاحب کہتے ہیں انجوائنگ مارننگ وارک ان کول بریز آسم ویدر سلام کے بعد کنسٹرکٹیو میسیج ویل فالو آن ٹویٹر آل رائی شاید اکبال کہتے ہیں ادیل بھائی پلیز اناؤنس کریں کہ لاہور کے سکول کے ٹائم اچھا یہ آپی کا میسیج تھا اوکے تحسین امجد کہتے ہیں اسلام علیکم بھائی فروم ٹاؤن نیر گجر خان ویری بیوٹیفل پلیزن ویڈی وارننگ ہے ٹاک باؤ ویسٹرن ڈیز ویسٹرن ڈیز ورل کپ لیکن ویسٹرن ڈیز یار ہم سکم ٹی ٹویٹی میں دیار ویسٹرن ڈیز اوکے اور کیا سین آہ آسف صاحب میلسی سے بہت شکریہ ارموحان علی اسد پلیزن ویدر لاہور میں and پلیزن ویڈ بلوئیگ دیار that's very good and خورم کہتے ہیں اچھا جی خورم ہم نے شامل کر لیا تھا باقی یہاں والے میسیج آہ امیر ماویہ غوری please share the reason for the automotive sector downfall as بولان مللہ tractor and پاک سزوکی have shut down their production plant for an indefinite period یار سی دیرار number of factors جس کی وجہ سے آہ جو ہے وہ آپ کی آٹوموبیل اوورال آپ کی آٹوموبیل جو ایک ایشو کافی زیادہ existing ہے وہ ہے the demand destruction یعنی مللہ ٹریکٹر کی میں بات نہیں کر رہا مللہ ٹریکٹر کا تو اپنے ایف بی آر کے ان کے ری فنڈز کے ایشو چل رہے ہیں تو وہ ایک الگ ایشو ہے لیکن جو demand destruction ہوئی ہے پاکستان میں پچھلے دو سال دھائی سال کب تو ہم بول سکتے ہیں کہ ایک 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 سلو ڈاؤن ہے جس سے ہم اس چکر ویو سے نکل نہیں پا رہے ہیں اس کی وجہ سے لوگوں کی زیادہ گاڑیاں بہت مہنگی ہوئی ہیں اور زیادہ ایک بہت بڑا فیکٹر اس میں امیر مہویہ بھائی سے آرام سے کوئی چار سے پانچ فیصد اب تک تو نیچہ آگئے ہوں گے پہلے تو اپنا کام دندا یہی ہوا گرتا تھا لیکن اب میرے خواہ سے چار پرسنٹ ساڑھے تین پرسنٹ کی تو کمی ہو جانی چاہیے اور آنے والے دنوں میں بائی دی اگلے چار مہینوں میں ہو سکتا ہے کوئی دو تین پرسنٹ اور انٹرس ریٹس میں جو ہے جو بھی آپ کہنا چاہیں اس کو اس میں کمی آ جائے گی تو شاید ان کی ڈیمانڈ تھوڑی سی بڑھ سکتی ہے لیکن جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یاد رکھ کہ دیمانڈ دیس بڑی پرابلم اس وقت فیس آ رہی ہے تو اس میں یہ ایکس پیکٹ کرنا کہ وہ اپنی گاڑیاں چینج کریں گاڑیاں اپگریٹ کریں گے یہ چیز جو ہے زیادہ مشکل لگ رہی ہے اس میں بھی دیرات سرٹن ایکسپشن اس میں ایکسپشن ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے جو جو top of the line گاڑیاں ہیں ان کو پھر بھی آپ کو جو ہے وہ ایک ان کی ڈیمانڈ ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ کا بہت کرنے کا جو پریشر ہے اپنی جو انہوں نے جالی آنا بنائی بھی ہوتی اس چکر میں گاڑی بھی اپگریٹ کرنی ہے مثلا میں برینڈ کا نام نہیں لے رہا میں شاید میں نے یہ کھیں ذکر بھی کیا اس کا کہ میں لہور اور اسلام آباد گیا ایک پٹیکولر برینڈ ہے جو بہت ایک ایک نظر آئی ای چلتی بھی نظر آ رہی ہیں کافی دن سے لہور گیا نہیں جاؤں گا تو نظر آ جائیں گی زہر ہے وہ بھی اس کا مطلب یہ کہ جو top of the line گاڑیاں ہیں وہ ابھی بھی دکھ رہی ہیں تب ہی آپ دیکھ کہ کچھ کمپنیوں کے فنانچلز جو ہیں اس میں کافی ایمپرویمنٹ نظر آئی ہے ایک کا دکھ کمپنیوں کے لیکن اوور اگر دیکھا جائے تو یہ دیپریسنگ صورتحال ہے اور میرے خیال سے کچھ مہینوں تک یہ situation ایسی ہی چلے گی مجھے ایمپروی ہوتی بھی نظر نہیں آرہی ہے دو تین فیکٹرز ہیں جب تک وہ fix نہیں ہوں گے تب تک انفلیشن کم ہو نا بکوز دیکھئے میڈل کلاس دیکھ پوش آپ آٹوموبیل اندسٹری وہ جب تک اس کے پاس اس کا ہاتھ نہیں کھلے گا تب تک وہ گاڑیاں نہیں ڈیمینڈ کریں گے نہیں سو یا ای فیل سوری فور دیس کمپنیز از ویل انفلیشن کی ہے پچھلے دور حکومت میں دیمینڈ کافی جو ہے وہ پھر اپنی شفٹیں بند کرنی پڑھ انکو اپنے پلانٹ کلوس کرنے پڑتے ملل ٹریکٹر کا یشو جو ہے دیس دیفرن وہ سیل سیک انکو ٹیکس ری فنڈ کا جو وہ یشو ہے آی ہماری طرف سے بہن 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 بڑی زبردست کار کردے گی دکھائی یہی جیتیں گے تو پھر ہم ان سے محبت کرنا شروع کردیں گے اور یہ سلسلہ کوئی بات نہیں چلیں جی آگے بڑھتے اور کیا سین ہے سین یہ ہے کہ ازار خان آفریدی صاحب کہتے ہیں آلم گیر he's a بنگالی nice song جی بالکل he's from east پاکستان ناصف کہتے ہیں آلم گیر صاحب what a person this could be dedicated to dr yonis if شاکیب did not show his attitude I could have dedicated it to him شاکیب شاکیب کا بہت دماغ خراب ہے بہت دماغ خراب ہے اور کیا سین آگے 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 ماریا کی بچاری زندگی میں کافی افسوسناک ویکنڈ گزرا یار واقعی ماریا کی رہی رہی انگلیش سنگر مکس اوریجن کی ہیں ایفریکن امریکن اوریرش اوریجن اوریجن ان کی مادر اوریجن سیسٹر دائید 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 کوئی ایکسیڈن نہیں کچھ بھی نہیں تا بزائیر ایسا لگ رہا ہے بود ڈائید آف آگے دائید آگے آگے کیسا ہوا سو ان کی والدہ جو ہیں پیٹریشیا ایٹی سیوی ایر آگے 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 سنگر کیا بات زبردستہ لیکن کوئی وجہ نہیں بتائی گئی لیکن خیب میں ایسا شامل کرنے والا تھا ایٹوز ایٹوز ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے روس کو حملہ کیا یوکرین نے ابھی ان کے کچھ حصے پر قبضہ کر لیا تھا کرشت نامی جو ان کا پروونس تھا یوکرین جواب میں رشیہ جواب میں غصے میں آگیا اور انہوں نے جو کہتے کہ دماغ صحیح کر رہا ہے اس وقت یوکرین کا جنگ بہت بری چیز ہے معصوم انسانوں کا قتل ہوتا اس میں جنگ کہیں نہیں ہونی چاہیے اس کو روکنا چاہیے اور خاص طور سے ان ممالک کو کنٹرول کرنا چاہیے جو بڑی تعداد میں کہتے ہیں کل سو کامی کازی ڈرون شاہد جو ڈرون ہے ایران کا روس نے وہ استعمال کیا ہے حملہ کرنے کے لیے اور یوکرین کی خاص طور سے جو ان کی پاور انفرسٹرکچر ہے بجلی وغیرہ جو بنانے کے ان کے ایریاز ہیں وہاں پہ خاص طور سے انہیں حملہ کیا ہے اور اب دیکھتے ہی ہیں بلکہ انفریک یوکرین نے ایک نالج بھی کیا ہے کہ یہ اب تک کا سب سے سویر ایر اٹیک جو ہے روس کی جانب سے ہوا ہے پراب سنس سٹارٹ آف دیٹ وار اور یہ جنگ کو شروع ہوئی تقریبا دھائی سال سے اوپر جو میں بھی جو ہے نا وہ ایک طرح کا فٹیغ آنا شروع ہو گیا ہے اس جنگ کے حوالے سے اور اگر اگر دانالڈ ٹرم جو ہیں وہ الیکشن جیتنا شروع ہو جاتے ہیں پھر تو ایسا لگ رہا ہے کہ جنگ اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی اور اس وقت جو سٹویشن ہے وہاں پہ آکے وہ وہ رول یہ پلے کر رہے ہیں کہ ان کے درمیان مذاکرات کروائے جائیں بیک چینل ڈپلومیسی بہت ساری اس میں ٹریک ٹو ڈپلومیسی یہ ٹرمینولوجی جو ہم انڈیا پاکستان کے لئے ایک سنتے رہتے تھے ایک زمانے میں وہ کوشش ہے کی جاری ہے ایک چیز جو بڑی شروع ہو جاتا ہے اب کیا ہوا کہ نرندر موڈی وشو گرو اس وقت جا چکے ہیں وشو گرو مطلب آہ دی لیڈر آف دی ورل وہ جو ہیں وہ اب یوکرین پہنچ گئے ہیں اور کیا وہ جنگ بندی کے حوالے سے جو ہے وہ مذاکرات کر رہے ہیں کیا نرندر موڈی ایک گلوبل پیس لیڈر کا رول پلے کریں گے اور یہ وہ ساری کانیاں ہوئیں وہ وہ سے واپس آئے اور روس نے حملہ کیا ہے یوکرین کے اوپر یہ جو یوکرین پہ حملہ چل رہا ہے اس وقت وہ دو دن دن پہلے ہی وہاں پلے جا رہا ہے یار کوئی رونے والی چیز بھی نہیں تھی لیکن خیر اب رو رہا ہے تو رونے دو اس کو بار آل یار وڈا ڈراما ہے یہ بندہ لیکن خیر anyway چلیں ابھی رجلتے ہیں آپ کو بریک کی جانے ملتے ہیں آپ سے اس بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ خوش آمدید کہتے ہیں this is the sunrise show with me good morning جن دوست نے پروگرام ابھی چونین کی آج صبح پروگرام میں ہمارا ڈسکاشن ہو رہا تھا کہ پاکستان انٹرنیشنل آلائن جو ہے وہ اس وقت ایک چیز کو اپنے جہازوں میں انفورس کرنے کی کافی کوشش کر رہی ہے اور وہ ہے فوٹوگرفی فلائٹ کے دوران جو ہے وہ نہ کی جائے تو ہمارے پی آئی کے دوست ان کو میں نے میسج کیا چیک کرنے کے لئے بھئی کیا سین ہے تو اس پہ انہوں نے یہی بتایا انہوں نے کہا یہی بات انہیں بتائی گئی ہے وہ یہی ہے پاکستان کی ایوییشن رولز جہاز کے اندر فوٹوگرفی نہیں کی جائے سکتی لوگوں کی پرائیویسی کے حوالے سے لوگ پسند نہیں آتا کہ ہماری تصویر ہماری اجازت کے بغیر جو ہے وہ باتیں کی گئی ہیں سو چالنج جواب آگیا ہے پی آئی اے لوگ جہاز میں بیٹھ کے یار میں آپ کو بتاتا ہوں نا ایک بات یار ویسے واقعی سیریسلی یار ایک دفعہ ٹرائول کرنے کا اتفاق ہوا پی آئی اے میں اسلام آباد جا رہے تھے ٹرپل سیون کبھی کبھی کبھار ہی مل جاتا اسلام آباد تو ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارے بناور میں آئیل تھی اور آئیل کے بناور میں خاتون بیٹھیوئی تھی یار انہوں نے اپنی تصویر لی ادھر کدھر جب وہ آپ بریش سے جا رہے ہوتے جہاز میں جیٹی سے اور جو بھی آپ اس میں خاتون نرمی تصویر لیں وہ لگاتے نا لوگ انسٹیگرام میں ہیلو بائی کراچی سی یو آفٹر ایکس دی سی یو آفٹر فور دل چاہتا بولو باجی بس کر دو کچھ اور بھی کرو زندگی میں لیکن بعض لوگ ہیں جو صرف جہاز میں تصویریں ہی لے رہے ہوتے ہیں اس سے کچھ لوگ اتنا کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے میرے خیال سے یہی وجہ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کوئی اور وجہ جو ہے وہ کوئی اس وقت ایسا لگ رہا جسٹن ٹرودو جو اس وقت انتہائی غیر مقبول وزیر آزم ہے کینیڈا کے ابھی کرو نکل ٹویڈ کیا رات کو پہنے نو بجے پاکستان ٹائم اور وہ کہتے ہی ہیں کہ جسٹن اور پرمنٹ ریزیڈنٹ بیگ لیڈ کینیڈا یعنی بلاخر انہوں نے جسٹن ٹرودو نے اس بات کو اکنالجج کر لیا ہے ان کی جو یہ انتہائی لبرل میں جتنی لبرل امیگریشن پولیسی کینیڈا لے کر چل رہا تھا اس پہ انہوں نے ایک ریورس کیئر لگا دیا ہے اور زیارہ اس کی وجہ آویس ہے پیپل کانیڈا جو لوگ اس کے بینیفیشن ہیں ریسن ٹائم دو بولیں گے یار کیا کلاس پولیسی ہے لیکن جو ایک بات ماننی ہے پیپل کانیڈا فور 10 15 20 25 years آپ کو یہی بتائیں گے کہ یار آئی تینک وہ دان اور جسٹن ٹرودو کے جو بہت بڑے سپورٹرز بھی ہوا جب وہ نوکری ہے دیکھو نا ڈانل ٹرم کو مسئلہ ہے میکسی کے ساتھ وہ کیا ہے اور وہ صحیح کہتا ہے یہ میکسی جو آتے ہیں یہ لوگ آکے وہ تو کہتا ہے کہ یہ تو کرمنال ہیں گینکسٹرز ہیں ریپیسٹ ہیں وہ ساری یہ بات آکے کرتا ہے لیکن جو ایک بڑا امپورٹن اس کا فیکٹر ہے وہ یہ دیس پیپل ٹیک اپ لٹ او کوالیٹی جو بزنس پہن ہیں وہ چاہتے ہیں کہ لو کوالیٹی جو دو بکوز یہ تو پھر آپ کو پتا ہے منیمم ویج ریٹ سے بھی نیچے کام کر رہے ہوتے ہیں چودہ چودہ سولہ سسٹم ہو ان کا ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم ہو ان کا جو پورا نظام ہے اس پر کافی زیادہ کہتے ہیں کہ جی وہ سٹریس میں آگیا ہے کافی شدید اور 97 was driven by immigration یعنی کینیڈا کی پوپلیشن میں اگر سو لوگوں کا اضافہ ہوا ہے تو اس میں صرف تین ایسے ہیں جو کہ وہاں کے لوکل جو تھے یا کینیڈین سٹیزن تھے وہ بڑے ہیں یا ان کی بچے ہوا ہیں جو بھی ہوا ہے 97% پوپلیشن میں اضافہ جو ہے وہ immigration کے تو ہوا ہے ہاؤزنگ ییس بہت بڑا ایشو ہاؤزنگ رہی ہے اور اس وقت جو ایک اور بھی ظاہر ہے کینیڈا کا ایشو ہے وہ یہ کہ یا دے economy is struggling right now canadian economy جو ہے ان کا unemployment rate اس وقت آ آ آ سکھ پوائن پوائن پرسنٹ پہ آ کے اور کہتے ہی آراؤ 1.4 ملین people across the country are unemployed right now so کینیڈا 1.4 million چودہ لاکھ لوگ ہوتے ہیں لیکن کیونکہ ملک کی اپنی population اتنی زیادہ جو ہے آ وہ نہیں ہے تو اس کی وجہ سے 1.4 million is a big number there اور ظاہرہ at the end of the day کیونکہ ظاہرہ یہ democracy ہے proper working functional democracy ہے کوئی form 47 کی کہانی نہیں ہے یہاں پہ so elections ہوں گے and it is I مقصان ہوا ہم نے کچھ دنوں پہلا اگر آپ کو یاد ہو نیوز لینڈ کے حوالے سے بات کی تھی نیوز لینڈ میں نیت امیگریشن کے حوالے سے بات کی تھی there are more people leaving new zil land right now یا اس کے بجائے وہ لوگ جو ملک میں واپس آرہے ہیں اور اس کی وجہ ظہر ہے جو ایکنومک سلو ڈاؤن ہوا ہے ایکنومک گروہ جو ہے وہ کام ہوئی ہے اور اس کا ذمہ دار جسنڈا آڈ ہے جسو وہ پرائیم منسٹر تھی ان کو بڑا زبردست پرائیم منسٹر مانا جاتا تھا کہا جاتا تھا یہی تو بنچ مارک ہوتا ہے پرائیم کو آگے لے گئے اور پرائی لائکشن سیم سیم جسٹن ٹوڑو کافی سائے لوگ یہی کہتے ہیں کہ جسٹن ٹوڑو جو ہے بھی الیکشن اگر وہاں پر ہو جائیں سو وہ تمام جو ایک چارمنگ پرسنیلیٹی اور یہ ساری چیزیں تھی یہ ساری کی ساری چیزیں پیچھے رہ گئی پلس ان کی اپنی پرسنل لائف کافی زیادہ خبروں میں رہی بکوز ان کی ڈیوورس بغیرہ بھی ہو گئی اور یہ ساری چیزیں ہوئی تو فیملی والا تصور تھا بکوز بندے پر شک ہے شک ہے جسٹن ٹوڑو کے حوالے سے سو کیا ہوتا ہے اینیوی چلیں جی اور جناب والا ہمارے پاس میسیج ہے بہت چی گاڑی ہے بہت ایکسپنسی ہے چلیں آپ میں دیکھ سارے لوگ جو ہیں آسکنگ آب آسکنگ آب کہ آب وہ گاڑی کا جس کا میں نے ذکر کیا تھا وہ صحیح لوگوں نے صحیح گاڑی جو ہے نا وہ یہ بتایا ہے چلیں جی ہمارے ساتھ ارشد امام نے ایک سکرین شاٹ شیئر کیا ہے کنڈیشن آف اوبر بزنس ٹورانٹو کینیڈا فور ون پیسنجر دیر آر آن ای ای ٹین ڈرائی ورز آویلیبل ای ٹائم مجوریٹی آف دیپلوما ہولڈر انٹرنیشنل سٹوڈنٹ خراب ہو گئی ہے اس وقت اوکی اشفاق انجوہ صاحب کہتے ہیں ہاو میری ڈیبیٹس ویل بی ان دس یئر یو ایس سی پریزیڈنشل الیکشن ہسٹوریکلی وی یوز تو ہی ای اور فور اچھا کل میں نے یو ٹیوٹیوب میں اس میں کافی تفریز سے ذکر کیا تھا آہ جس ون پریزیڈنشل ڈیبیٹ ابھی جو سی این این نے ہوس کی تھی اور آپ جانتے ہیں کہ وہ پریزیڈنشل ڈیبیٹ غالباً امریکن الیکشن کی تاریخ کی کافی امپورٹن الیکشن ڈیبیٹ بن گئی تھی کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ پورا جو بائیڈن کی جو کیمپین ہے وہ اس میں ڈیریل ہو پائے ڈانل ٹرم جو ہیں وہ سی بی ایس میں انیشل ان کی ٹیم نے پہلے اگری کر دیا تھا لیکن اب ایسا لگتا ہے سی بی ایس جو کہ پرو ڈیموکرات ایک نیوز آ آٹلیٹ ہے اس میں شاید وہ ڈانل ٹرم انٹرسٹڈ نہیں ہے ڈیبیٹ کرنے میں وہ چاہتے ہیں کہ فاکس نیوز پہ وہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور ایک اور جو ایس ان دونوں کانڈیڈیٹ کے درمیان ایک سٹیل میٹ ہو گیا ہے کہ ڈیبیٹ کے دوران مائک میوٹ ہوگا یا نہیں ہوگا یعنی میں اگر بات کر رہا ہوں اور میرا مخالف جو ہے کیا مجھے بیچ میں انٹرپ کر سکے گا یا نہیں کملا حریس چاہتی ہے کہ مائک شوڑ بی ہوت یعنی مائک ان میوٹ ہو ڈانالل ٹرم مائک کو میوٹ چاہتے ہیں جو سینن میں ہوئی تھی ڈیبیٹ اس وقت ڈانالل ٹرم چاہتے تھے کہ مائک ان کملا حریس کے ساتھ اپنے آپ کو involve نہیں کرنا چاہ رہے چلیں جی وقت آگے آپ لوگ سے اجازت لیجائے اپنا بہت خیال رکھئے گا انشاءاللہ میری آپ لوگ سے ملاق کل صبح ایک بار پھر ہوتی ہے پاکستان زندہ بار